اسلام علیکم ویلکم ٹو می چینل بہت بہت مبارک ہو آپ کو عید آج ہم عید سپیسل میں بنانے والے ہیں شیر خرمہ جو بہت ہی ٹیسٹی بنتا ہے اور بہت ہی ایزی طریقے سے بنتا ہے تھوڑا ٹائم زیادہ لگتا ہے مگر بہت ہی ٹیسٹی بن کر تیار ہوتا ہے آپ نے ہر طرح کی سیویں کھائی ہوگی کیمامی سیویں کھائی ہوگی بنارسی سیویں کھائی ہوگی مگر آپ اس طریقے سے ایک بار یہ سیویں بنائیے گا یعنی شیر خرمہ ش جو بہت ہی ٹیسٹی بنتی ہے اور بہت ہی اچھی بنتی ہے تو آئیے چلتے ہم لوگ سیر خرمہ کی یہ ریشپی بنانے جہو بہت ہی ٹیسٹی بننے والے ہیں اس کے لئے ہم نے سیویں لے لیا ہے سیویں ہم نے لیا ہے باریک یعنی ہم نے جو بنارسی سیویں لیا ہے اس سے بنائیں گے آج ہم quantidadeی ہیں بنارسی سیویں مارکہٹ میں بہت ہی آسانی سی مل جاتی ہے تو اس سے بنانے میں کیا رہے گا بہت ہی ٹیسٹی بنتی ہے آپ نے ہمیں سب موٹی سیوہیوں سے بنایا ہوگا آج بارک سیوہی سے بنا کے دیکھئے گا بہت اچھی بنے گی اس سے ہم کیمامی سیوہی بھی بناتے ہیں تو بہت ہی تیسٹی بنتی ہے تو دیکھئے ہم نے یہ پیکنگ اچھے سے کھول لی ہے اور اس میں یہ سیوہی بہت ہی اچھی ہے بلکل بارک بارک سیوہی ہے دیکھئے آپ دیکھ سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہم اس میں سے تھوڑے سے سیوہیوں کو نکال لیں گے تو ہم نے سیوہیوں کو نکال لیا ہے اچھے سے اور ہم نے کچھ ڈرائی فروٹ لیے ہیں ہم نے کاجو لیا ہے بادام دیکھئے ہم نے رات بھر کے لیے اچھے سے بھگو دیا تھا یا آپ تین سے چار گھنٹے کے لیے بھی بھگو سکتے ہیں اس کو ہم نے اچھے سے چھیل لیا ہے اس کا چھل کا بلکل ہٹا دیا ہے پستا لیا ہے ہم نے دیکھئے اس کو ہم کٹ کریں گے مکھانے لیے ہم نے ہم نے کھجور لیا تھا دیکھئے اس کو اچھے سے بھگو کے کٹ کر لیا ہے اس مس لیے ہم نے آپ چاہے تو اپنے فیوریٹ اور بھی ڈرائی فروٹ ایٹ کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہم دودھ لیں گے اور اس کو بوائل کر لیں گے ہم نے کڑھائی رکھ دی ہے اب اس میں ہم 2 ٹیبل سپون کے قریب گھی ایٹ کریں گے اور جو ہم نے سیویں یہ نکالی تھی اس کو ہم ہلکا سا بھون لیں گے جسے بہت ہی اچھا ٹیسٹ آتا ہے تو ہم نے جو سیویں یہ لیے ہیں بنا رسی اس میں ایٹ کر دیں گے اور اس کو اچھے سے ہلکے سے پلٹتے ہوئے چاروں طرف سے بھون لیں گے تین سے چار میٹ لگے گا ہماری سیویں بہت اچھے سے بھون جائے گی تو دیکھئے ہماری سیویں بہت اچھے سے گھی میں اچھے سے ہم نے اس کو بھون لیا ہے اب اس کو ہم نکال لیتے ہیں ایک پلٹ میں تو ہمیں ساری سیویں کو ایک پلٹ میں نکال لینا ہے اب اسی کڑھائی میں ہمیں پھر سے ون ٹیبل اسپون کے قریب گھی ایٹ کرنا ہے اور ہم نے جو سارے ڈرائی فروٹ رکھے تھے اس کو ہلکا سا روشٹ کر لینا ہے یعنی گھی میں ہی ہم کو ہلکا سا تل لینا ہے تو سارے ڈرائی فروٹ کو ہم اس میں ایٹ کر دیں گے ڈرائی فروٹ تلنے سے بہت ہی اچھے اور بہت ہی دنوں تک ہم اس سیویں کو یوز کر سکتے ہیں سیویںیاں جو یعنی شیر خورما جو ہے وہ جلدی خراب نہیں ہوتا ہے اس لئے ہلکا سا اس کو گھی میں سارے ڈرائی فروٹ کو روشٹ جرور کر لے گیس کی فلیم کو سلو کر کے ہم اچھے سے دو سے تین منٹ کے لیے اس کو بھون لیں گے تو دیکھئے ڈرائی فروٹ اچھے سے ہم نے دو سے تین منٹ کے لیے بھون لیا ہے اب اس کو ہم نکال لیتے ہیں دودھ ہمارا اچھے سے بوائل ہو چکا ہے دیکھئے اب اس میں ہم سب سے پہلے سارے ڈرائی فروٹ ایٹ کریں گے اور اس کو اچھے سے مکس کرتے ہوئے چلا لیں گے دودھ میں پندرہ سے بیس منٹ تک اس کو اچھے سے پکا لیں گے سارے ڈرائی فروٹ کو اب اس میں ہم زافران ڈالیں گے زافران سے بہت ہی اچھا کلر آتا ہے آپ اس کو جرور یوز کریے گا تو ہم نے تھوڑا سا زافران ایٹ کرنا ہے اس ٹائم پہ اور اچھے سے ہمیں دودھ کو پکا لینا ہے کم سے کم ہم 30 سے 40 منٹ تک اس کو اچھے سے پکا لیں گے دیکھئے کافی دیر تک ہم نے اچھے سے پکا لیا ہے دودھ کا کلر بھی کافی چینج ہو گیا ہے بلکل کریمی کریمی دودھ ہو گیا ہے جتنا دیر پکائیں گے اتنا ہی اچھا ہمارا شیر خورمہ بن کر تیار ہوگا تو اب اس ٹائم پہ ہم نے جو سیویں کو اچھے سے بھون لیا تھا ایٹ کر دیں گے اب اور اچھے سے اس کو مکس کرتے ہوئے چلا لیں گے اور اس کو بھی ہم کم سے کم آدھا گھنٹا یعنی 30 منٹ تک اچھے سے پکنے دیں گے تاکہ پورا فلیور دودھ میں اچھے سے آ جائے سیویںیوں کا تو دیکھئے اچھے سے ہماری سیویںی دیکھئے پک گئی ہے بہت ہی ٹیسٹی دیکھ رہی ہے اور کلر بھی بہت ہی اچھا آیا ہے بلکل کریمی کریمی کیونکہ ہم نے ایک گھنٹہ قریب اچھے سے سیویںیوں کو پکایا ہے اس لیے آپ بھی دیر تک پکائیے گا اب اس ٹائم پہ ہم اس میں شگر ایٹ کریں گے تو ہم نے دو کپ کے قریب شگر لینا ہے آپ اگر میٹھا زیادہ پسند کرتے ہیں تو اور بھی ایٹ کر سکتے ہیں تو بہت اچھے سے سیویںی بنے گی دو کپ میں ہی بہت اچھا ٹیسٹ آئے گا اور بہت ہی اچھی بن کر تیار ہوگی تو اس کو اب ہم دس سے پندرہ منٹ کے لیے اور اچھے سے پکا لیں گے دیکھیں دس سے پندرہ منٹ ہو چکے ہیں بہت اچھے سے ہماری شیر خورمہ پک کر تیار ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اب اس میں ہم ماوہ ایٹ کریں گے تو ہم نے ایک کٹوری کی قریب ماوہ لیا ہے جس کو اچھے سے ہم نے گھی میں بھون لیا تھا اب اس کو ہم ایٹ کر دیں گے شیر خورمہ میں ہم نے الائچی پاورڈر لیا ہے تو اس کو بھی ایٹ کر دیں گے جس سے بہت ہی اچھا ٹیسٹ اور اس میں لاتی ہے الائچی پاورڈر کی اور اس کو اچھے سے مکس کرتے ہوئے چلا لیں گے دیکھیں ہمارا شیر خورمہ بلکل ریڈی ہو گیا ہے بہت ہی اچھا کلر آ چکا ہے بلکل کریمی کلر ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی ٹیسٹی دیکھ رہا ہے شیر خورمہ ٹائم لگتا ہے مگر بہت ہی اچھا بن کر تیار ہوتا ہے اگر آپ کو یہ ریسپی یا یہ ویڈیو پسند آ رہی ہو تو پلیس لائک اور سبسکرائب کریے گا اور شیئر کریے گا اس اسپیشل اید میں آپ اس کو ایک بار جرور ٹرائی کریے گا بہت ہی ٹیسٹی بنے گا اور بہت ہی ایزی طریقے سے ہم نے بنایا ہے تو چلیے اس کو نکال لیتے ہیں شیر خورمہ ریسپی دیکھیں بلکل اچھے سے ریڈی ہو چکی ہے ہم نے دس سے پندر میٹ کے لیے اس کو رکھ دیا تھا تھوڑا تھنڈا ہونے کے لیے تو شیر خورمہ ریسپی بلکل ریڈی ہو کے بلکل بہت ہی اچھی ٹیکسٹر کے ساتھ اور بہت ہی اچھے کلر کے ساتھ بلکل کریمی کلر آیا ہے ہمارے شیر خورمے کا آپ اس کو اوپر سے گارنیس بھی کر شکتے ہیں دیکھیں اس کا ٹیکسٹر کتنا اچھا آیا ہے شیر خورمہ ریسپی اگر آپ کو پسند آئی ہو تو پلیز شیئر کریے گا اور سبسکرائب کریے گا اس کو ہم اوپر سے بادام سے کاجو سے ڈرائی فروٹ سے اچھے سے گارنیس کر لیں گے شیر خورمہ ریسپی بلکل ریڈی ہو چکی ہے دیکھیں بہت ہی اچھے لک کے ساتھ اور بہت ہی اچھے کلر کے ساتھ ٹیشٹ بھی بہت ہی اچھا ہے تو آپ اس کو ایک بار جرور ٹرائی کریے گا ویڈیو پورا دیکھنے کے لیے تھانک یو اللہ حافظ اید مبارک ہو آپ سبی کو